دوستو جو لوگ سفل ہوتے ہیں وہ ایک نشت ادششے کو سامنے رکھ کر محنت کرتے ہیں آپ کو واسطہ میں کیا چاہیے یہ پتا ہی نہ ہو تو آپ کو وہ کیسے ملے گا جس طریقے سے سمدریاترہ کرنے نکلے ہر جہاج کی کپتان کو پتا ہوتا ہے کہ اسے کہا جانا ہے اور اپنے مقام پر پہنچ جاتا ہے دوستو لکشے تیہ کرنا لکشے پرابتی کی پہلی شروعات ہے آپ کو اپنا لکشے ہمیشہ اپنی نظر کے سامنے رکھنا ہے اور لکشے پرابتی کی پاگلپن سے اپنے کام میں جھوٹ جانا ہے آپ کو سفلتہ اوشہ ملے گی مائیکل اینجلو نامک شلکار سے جب پوچھا گیا کہ تم نے پتھر کو تراج کر اتنی سندر مورتی کیسے بنائی تو شلکار نے بہت ہی سندر جواب دیا شلکار نے کہا کچھ نہیں مورتی پہلے سے ہی پتھر کے اندر تھی میں نے صرف پتھر کا وہ حصہ نکال دیا جو کام کا نہیں تھا مورتی اس کی آنکھوں کے سامنے تھی اور اس سے بھی پہلے مورتی شلکار کے دماغ میں تھی دوستو میں یہاں پر بات کر رہا ہوں گول کلیاریٹی کی جب تک آپ کو اپنا گول ساف ساف دکھائی نہیں دیتا تب تک آپ ایک ایسی دنیا میں ہیں جہاں صرف اندرہ ہی اندرہ ہے جس طریقے سے شلکار نے مورتی بنانے سے پہلے اپنے من میں اس مورتی کا سپشٹ چٹر دیکھ لیا تھا اسی پرکار آپ کی آنکھوں کے سامنے بھی آپ کو اپنا گول سپشٹ دکھائی دینا چاہیے کسی بھی لکشے کی پرابتی کیلئے ایک شہندار یوجنہ کا ہونا بہت ضروری ہے آپ لکشے کو بینہ سفل یوجنہ کے حاصل نہیں کر سکتے آپ کو پہلے وقت دینا پڑے گا آپ کو محنت کرنی پڑے گی آپ کو اپنے آپ کو تراشنا ہوگا آپ کو اپنی ویکنس اور سٹنٹھ کے بارے میں جاننا ہوگا جس سے کہ آپ اپنے آپ میں صدھار کر سکے ابراہم لنکر نے ایک بات کہا تھا پیٹ کاٹنے کیلئے میرے پاس اگر آٹھ گھنٹے ہو تو ان میں سے چھ گھنٹے میں کھلاڑی کو تیج کرنے میں بتاؤں گا آپ اس بات سے ابراہم لنکر کی یوجنہ کا اندازہ لگا سکتے ہیں دوستو جیون میں ایک بات کو ہمیشہ یاد رکھیں سفل ہونے والا چھوڑتا نہیں اور چھوڑنے والا سفل نہیں ہوتا موسیقی